موسیقی سپروفلاکسسین ایک بروڈ سپیکٹرم انٹی بایاتک ہے بروڈ سپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی بہت سی جراسیموں سے لگنی والی جو بیماریاں ہے اس کے خلاف ہم سپروفلاکسین اور سپروفلاکسسین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں سپروفلاکسسین کا تعلق فلوروکینولون انٹی بایاتک فیملی سے ہے جو کہ ایک بیکٹیریسیڈل ایجنٹ ہے یعنی بیکٹیریا کو ختم کرنے والا ایک انٹی بایاتک ہے یہ بیکٹیریا کا جو ڈی این اے ہے اس کو ختم کرتا ہے سپروفلاکسین ٹیبلٹس دو فارمز میں آویلیبل ہے ایک 250 میلی گرام یعنی 250 میلی گرام اور دوسرا 500 میلی گرام یعنی 500 میلی گرام تو آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف تو سب سے پہلے ایڈرٹس میں یعنی بالغ افراد میں اس کی انڈیکیشن یا یوزز کیا ہے تو رسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن نظامی تنفس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں تو اس صورت میں ہم سے پروکسین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں نظام اخراج سے متعلق جنیترن ٹریکت انفیکشن اعضائی تناسل کی بیماریا اعضائی تناسل سے ریلیٹڈ جتنی بی بیماریا ہے جی ای ایٹی انفیکشن نظام انہیزام سے ریلیٹڈ بیماریا سکن انفیکشن چمرے سے متعلق یا ریلیٹڈ بیماریا بافتو سے متعلق بیماریا بون انجین انفیکشن یعنی ہرڈیو اور جوڑوں کے بیماریاں ٹائپائٹ فیور میادی بخار ہاسپیٹل ایکوائر نمونیا نمونیا کی بیماری میں بیکٹیریل پروسٹیٹس پروسٹیٹس یعنی یہ بھی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی ہم سپروکسین ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اب آئیے کہ چلڈرن میں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزیز کیا ہے تو زیادہ تر چلڈرن میں یہ پیپڑو کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے تو جیسا کہ سسٹک فائبروسز سسٹک فائبروسز ایک ایسی بیماری ہے جس میں اگزوکرائن گلینڈ جو ہمارا اگزوکرائن گلینڈ ہے تو اس کی جو اخراج ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نظام تنفس کی جتنی بھی نالیا ہے تو اس میں جو موکس ہے وارٹری فلیوڈ ہے یا پانی کی طرح جو فلیوڈ ہے وہ جمع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ٹریکس ہے یعنی نالیا ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پیشن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور مختلف اس کے سیمٹم سائن اینڈ سیمٹمز ہے دوسرا ہے کمپلیکیٹڈ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یہ نظام اخراج سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے فائلو نیفرائٹس جو گردوں کی بیماری ہے اس میں جو گردوں کے خلیے ہیں یا بافتے ہیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں تو گردے اپنے نارمل جو فنکشن ہے اس کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی ہم سپرو فلکسسین انٹی بائیٹک یوز کر سکتے ہیں اب آئیے کہ یہ انٹی بائیٹک یعنی سپرو فلکسسین کونسی کنڈیشن میں ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے یا کونسی کنڈیشن کے ساتھ حالت کے ساتھ تو وہ ہے جس کو بھی الرجک رییکشنز ہو تو اسے سپرو فلکسسین ٹیبلٹ نہیں دینی چاہیے اور ٹیکنگ ٹائزانیڈین ٹائزانیڈین بھی ایک آلفا ٹو ریسپٹر ایگونیسٹ ہے جو دماغ سے ریلیٹڈ بیماریاں سپائنل کاٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں اس صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم ٹائزانیڈین جیسی ڈرگز یا میڈیسن لے رہے ہو تو اس کے ساتھ سے پروکسین کمبینیشن میں نہیں لیں گے کیونکہ یہ بلڈ پرشر بہت زیادہ الیویٹ کرتا ہے اس وجہ سے پیشن کو کافی تکلیف ہوتا ہے اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف تو کانٹرا انڈیکیشن مینز کہ یہ سپرو فلکسین کون سی کانڈیشن کے لیے یعنی حالت کے لیے یا حالت میں اچھی نہیں ہے صحت کے لیے تو وہ ہے اپلیپسی اپلیپسی بھی ایک دماغ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں جو دماغ کے خلیے ہیں یعنی نیورانز وہ بہت زیادہ ایگزاجرائٹڈ بہت زیادہ ریسپانس اپنا کام شو کرتا ہے تو اس وجہ سے پیشن کو ٹریمرز یعنی لرزنا کامپنا یہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم سپرو فلکسین ٹیبلٹس استعمال نہیں کر سکتے دوسرا ہے ہائپر سنسٹیوٹی ہائپر سنسٹیوٹی کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ اس ٹیبلٹس یعنی سپرو فلکسین ٹیبلٹس کے وجہ سے ہائپر سنسٹیوٹی جیسی بیماری مطلب سکن ریشز یا یہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جس کو بھی ہائپر سنسٹیوٹی ہو الرجک ریشن ہو یعنی کوئی چمڑی کے بیماریہ ہو یا سٹمک اپسٹ ہو تو وہ سپرو فلکسین ٹیبلٹس نہیں لے سکتا تو ڈوسیٹ سے پہلے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سپرو فلکسین ٹیبلٹس ہمیں کانے سے پہلے یا بعد کون سی کنڈیشن حالت میں لینی چاہیے تو یاد رکھیں کہ عام طور پر سپرو فلکسین ٹیبلٹ ہم کانے سے پہلے یا بعد دونہ صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سپرو فلکسین ٹیبلٹس کو دودھ کے ساتھ اور فورٹیفائر جوسز یعنی اورینڈ جوسز یا شربتوں کے ساتھ نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ دودھ اور جوسز یہ سپرو فلکسین کی ابزاربشن یعنی جذب کرنا وہ ڈیلے کرتا ہے کم کرتا ہے تو اس وجہ سے ہماری باڑی پر سپرو فلکسین کے جو اثارات ہے یعنی اس کے جو ایفیکٹس ہے وہ دکھائی نہیں دیتے اب آئیے ڈیلی ڈوسیج کی طرف تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سپرو فلکسین ٹیبلٹس سپرو فلکسین ٹیبلٹس ایک بروڈ سپیکٹرم انٹیبیاتک ہے جو بہت سی گرام نیگیٹو انفیکشنز ہے گرام نیگیٹو بیکٹیریل انفیکشنز ہے اس کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ریسپائریٹرل ٹریک انفیکشن نظامی تنفس سے جتنی بھی بیماریہ ہے تو اس صورت میں ہم ایک سے لے کر دو ٹیبلٹس بیڈی یعنی دن میں دو مرتبہ ساتھ سے لے کر چودہ دنوں تک ایکیوٹ انکملیکیٹڈ سیسٹائٹس یہ بھی ایک بیماری ہے جو نظامی اخراج سے ریلیٹی ہے یعنی پیشاب کی جو تیلی ہے اس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم ایک گولی ایک ٹیبلٹ بیڈی یعنی دن میں دو مرتبہ تین دنوں کے لیے فائلون افرائٹس یہ بھی گردو سے ریلیٹیڈ ایک بیماری ہے جس میں ہم ایک سے لے کر دو ٹیبلٹس یعنی گولی بیڈی دن میں دو مرتبہ سات سے لے کر چودہ دنوں تک استعمال کر سکتے ہے گیسٹرو انٹرائٹس یہ ایک مادہ کی بیماری ہے جس میں ہم دو ٹیبلٹس دن میں دو مرتبہ تین سے سات دنوں تک استعمال کر سکتے ہے سکین اینڈ ساف ٹیشو انفیکشن یعنی دو مرتبہ پانچ سے لے کر دس دنوں تک استعمال کر سکتے ہے پروسٹرٹائٹس یہ بھی ایک بیماری ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے تو پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلمیشن میں ہم دو ٹیبلٹس بیڑی یعنی دن میں دو مرتبہ 28 دنوں تک استعمال کر سکتے ہے جتنی بھی ہرڈیو اور جوڑوں کی بیماری ہے تو اس میں ہم دو سے لے کر تین ٹیبلٹ بیڑی یعنی دن میں دو مرتبہ چار سے لے کر چھ ہفتوں تک استعمال کر سکتے ہے سسٹیمک انفیکشن میں ہم دو سے لے کر تین ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ ایکیوٹ انکمپلیکیٹڈ گنوری یہ بھی آزائی تناسل سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں ہم ایک سے لے کر دو ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ تین کیو فار واشنگ لائک اور سبسکرائب اور چینل